نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتا من لسانی یفکہو قولی صدق اللہ العزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ طلبات اور محترم اسات اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ آج سے نیو نالج اکیڈمی اپنے یوٹیوب چینل کا بقاعدہ آغاز کرنے جا رہی ہے اس چینل کو آنے اور کرنے کے غلاز و مقاصد میں سے ایک اہم مقصد طلبہ و طلبات کو گھر بیٹھے ویڈیو لیکچس کے ذریعے سے میاری آن لائن ایڈیوکیشن مہیا کرنا ہے لیکن چونکہ ابھی بورڈ کے سالہ نہ انتہان جاری ہے اس حوالے سے بچوں کے لئے کچھ ایمرچنسی میں ویڈیوز تیار کی گئی ہیں اور آج کی سب سے پہلی ویڈیو ٹینٹھ آرٹس کے بچوں کے میتھمیٹکس کے سبجیکٹس کے حوالے سے ہے آج ان کو ڈیٹیل سے بتایا جائے گا کہ مہت کی پیرنگ سکیم کیا ہے کس چپٹر میں سے کتنے شارٹ کسٹن آئیں گے کتنے لانگ کسٹن آئیں گے کون کون سے کسٹنز اہم ہیں کون کون سے کسٹنز کو بچے پہلے تیار کریں اور کس طرح سے بہت ہی کم وقت میں وہ میکسیمم نمبر رہ سکتے ہیں کیونکہ ٹائم بہت کام ہے تو اس لئے میری کوشش ہے کہ یہ جو چتنے دن ہیں دو چار دن ہیں اگر بچے ان ویڈیوز کو جو میں ایک سیریز بناؤں گا ان بچوں کی ٹینٹھ آرٹس کے موالے سے بہور دیکھ لیں گے تو مجھے کبھی امید ہے کہ میکسیمم بچے اس سے فائدہ اٹھا تاپاس ہو سکتے ہیں تو بغیر وقت ضائع کیے پیرنگ سکیم کی طرف چلتے ہیں شارٹ کویسٹنز کے تین پورشن ہوتے ہیں تین کویسٹنز ہوتے ہیں شارٹ کویسٹنز کے ون ٹو اور تھری آپ کا جو پہلا شارٹ کویسٹنز کا کویسٹن ہوتا ہے وہ بسیکلی آپ کے پیپر میں کویسٹن نمبر ٹو ہوگا کیونکہ آپ کا کویسٹن نمبر ٹو جو ہے وہ ایم سی کیوز یعنی اوبجیکٹیو کا ہوتا ہے سبجیکٹیو پیپر آپ کا کویسٹن نمبر ٹو سے شروع ہوتا ہے جو کہ سیکنس میں آپ کا سب سے پہلے ہوگا اب کویسٹن نمبر ٹو میں آپ نے کل نو شارٹ کویسٹنز میں سے چھے شارٹ کویسٹنز ٹائم کرنے ہوتے ہیں چپٹر نمبر ٹو میں سے آپ کو تین شارٹ کویسٹنز آئیں گے اسی طرح چپٹر نمبر ٹو میں سے بھی آپ کو تین شارٹ کویسٹنز آئیں گے اسی طرح چپٹر نمبر ٹری میں سے بھی آپ کو تین شارٹ کویسٹنز آئیں گے تو یہ کھل ملا کے نو شارٹ کویسٹن اور اس میں سے آپ نے چھے ٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں اسی طرح سے آپ کے پیپر کا جو دوسرا کویسٹن ہوگا اس کا نمبر ٹری ہوگا چپٹر نمبر ٹو میں سے تین شارٹ کویسٹن آئیں گے اسی طرح چپٹر نمبر ٹو میں سے بھی تین شارٹ کویسٹن آئیں گے اور چپٹر نمبر ٹو میں سے بھی تین شارٹ کویسٹن آئیں گے یہ بھی کھل ملا کے نو شارٹ کویسٹن ہوگی اور آپ اٹمٹ کرنے ہیں چھے کویسٹن اسی طرح سے جو تیسرا کویسٹن ہوگا آپ کے پپر کے اوپر اس کا نمبر فور ہوگا چپٹر نمبر سیون میں سے آپ کو تین شارٹ کو سنائیں گے چپٹر نمبر ایٹ میں سے آپ کو دو شارٹ کو سنائیں گے چپٹر نمبر نائن میں سے بھی آپ کو دو شارٹ کو سنائیں گے اسی طرح سے چپٹر نمبر ٹین میں سے بھی آپ کو دو شارٹ کو سنائیں گے اب یہ کل ملا کے نو شارٹ کرسن ہو گئے اور آپ نے کرنے ہیں چھے اب لانگ کرسن کی طرف چلتے ہیں لانگ کرسن کے کل آپ کے پانچ کرسن ہوتے ہیں اور پانچ میں سے آپ نے خوئی سے بھی تین کوسٹن اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں لانگ کوسٹن کا جو آپ کا پورشن ہے چونکہ آپ کا سبجیکٹیو قیسچن پیپر ایک ہی ہے تو قیسچن نمبر 2 قیسچن نمبر 3 قیسچن نمبر 4 اسی طرح سے یہ آپ کا بنے گا قیسچن نمبر 5 اور اسی طرح اسی طرح یہ قیسچن نمبر 6 قیسچن نمبر 7 قیسچن نمبر 8 اور قیسچن نمبر 9 پانچ نام کرسن اب جو آپ کا question number 5 ہے دو پارٹس ہوں گے A and B ہر question کے آپ کے دو دو پارٹس ہوں گے اس کا part A جو ہے وہ آپ کو chapter number 1 میں سے آئے گا part B آپ کو chapter number chapter number 2 میں سے آئے گا اسی طرح part A اس کا chapter number 3 میں سے اس کا part B chapter number 4 میں سے اس کا question number 7 کا part A chapter number 5 میں سے اور اس کا part B جو ہے chapter number 8 میں سے آئے گا جو آپ کا چوتھا question ہوگا long question question number 8 ہوگا آپ کا وہ آپ کو اس کا part A بھی 6 میں سے آئے گا chapter number 6 میں سے اور part B بھی chapter number 6 میں سے آئے گا اور یہ question number 9 کا part A chapter number 9 میں سے اور part B chapter number 10 میں سے آئے گا اور part B اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو یہ آپ کا chapter 6 انتہائی اہم ہے یہ ہوگی آپ کی پیرنگ سکیم اب آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ نے پہلے کون کون سے question سٹیم کرنے ہیں تو اب یہ ویڈیو کا جو نیکس part ہے وہ ان بچوں کے لیے ہے جن کو math بلکل بھی اچھا نہیں لگتا جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو math سمجھ آتی نہیں ہے one plus one کیا ہوتا ہے یہ بھی ان کو سمجھ نہیں آتی اگر تو ایسے بچے یاد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو یہ portion ان کے لیے بڑا اہم ہونے والا ہے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے وہ صرف definitions کو focus کر کے صرف اور صرف definitions یاد کر کے کس طرح سے کم از کم passing mark لے سکتے ہیں اور کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے questions ہوں گے اگر وہ یہ ویڈیو سیریز دیکھتے رہیں گے تو ان کو سمجھ بھی آ جائے گی definitions بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس طرح سے سمجھا دوں کہ آپ کو یاد ہو جائے انگلیش میڈیو کے بچوں کو علیہ دا سے اور ارودم میڈیو کے بچوں کو علیہ دا سے مسجد ہوں گا تو اب آجیں آپ بک کی طرف اپنی اپنی بکس لیں نشان لگا لیں جب ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھ کے نشان لگا لی جائے گا تو سب سے پہلے definitions والے portion پر جاتے ہیں chapter number two میں آپ کی کل پانچ definitions ہیں ایک دو تین چار اور پانچ ان پانچ definitions میں سے وہ ایک definition وہ لازمی دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اس میں سے ایک definition یاد کر لیتے ہیں پانچ میں سے تو آپ کا ایک question اسی طرح سے یہ آپ question chapter three پر آجیں chapter three کی دیکھیں کوئی آج کے باس دو ہی definition ہیں وہ بار بار یہی دو definition پوچھتا ہے define hcf define lcm یا relationship ہے ایک multiply by b is equal to h multiply by l یا وہ پوچھ لیتا ہے آپ سے number of method of point square root جزر کو حل کرنے کے طریقوں کے نام لکھے ہیں اردن مینیم کے لیتا ہے یہ تو چار definition اگر آپ کرتے ہیں اس کی تو یہ آپ چار definition میں سے ایک definition آپ کی یہ solve ڈی ہے ایک ادھر سے آگئے ایک ادھر سے آگئے کھل ابھی تک نو definition میں سے آپ کے دو question ہو رہے ہیں four پہ آئیں جی four میں بھی دیکھیں chapter number four میں گنتی کی ایک دو اور تین definition اہم ہیں linear equation solution of linear equation and linear equality وہ اسی میں سے آپ سے پوچھے گا تو یہ آپ نے تین definition میں سے آپ کو question chapter number four کی تین definition میں سے آپ کو ایک آ جانی ہے ایک اور آگئے آپ کے پاس definition تین question ہو گئے آپ کے چلتے ہیں ہم chapter number five کی طرف تو five میں بھی آپ دیکھیں وہی ایک دو تین definition تین definition یاد کریں آپ آپ کا پھر ایک question چار question ہمارے تیار ہوگے definition کے اب chapter number six میں کچھ definition زیادہ ہیں اس کی طرح بعد میں آتے ہیں chapter number six میں کچھ definition زیادہ ہیں اس کی طرح بھی بعد میں آئیں گے chapter number eight chapter number eight میں آپ کے پاس تو ان گیارہ دیفنیشن میں سے آپ کو ایک دیفنیشن لازمی آئے گی اور ایک سے زیادہ بھی آ سکتی ہیں تو ان گیارہ میں سے ہم ایک دیفنیشن اترسے لے گئے اب چلتے ہیں chapter number nine کی طرف chapter number nine میں بھی آپ دیکھیں اگر تو just one two three and four four definitions ان four definitions میں آپ کو پھر سے آ جائے گی ایک definition تو یہ اکل ہو گئی ایک دو تین چار پانچھے definitions آگے اب چلتے ہیں last chapter کی طرف chapter number ten تو ten کی بھی آپ دیکھیں آپ کے پاس ایک دو اور تین definition بس تین definition ان تین definition میں وہ آپ سے ایک definition پوچھ لے گا تو سمجھئے آئی کہ آپ صرف definition یاد کر کے ایک دو تین چار پانچھے سات سات شارٹ کوششن مطلب پوٹین مارکس کا پیپر آپ یاد کر سکتے ہیں definition آپ کو کتنی یاد کرنی پڑیں گے پانچ اور چار نو اور نو اور چھ پندرہ پندرہ اور گیارہ چھتیس چھتیس اور چھتیس اور چھتیس اور تیس اور تین تیتیس یعنی آپ کل تیتیس definition یاد کریں اور اور چھتیس مارکس کا پیپر آپ کا تیار اچھا اگر آپ تھوڑی سی اور definition یاد کر لیں جیسے اگر آپ چپٹر نمبر سی کی definition بہت ہی آسان ہیں چھتیس زیادہ ہیں لیکن بہت آسان ہیں اگر آپ مہت ہے آپ کو برا لگتا ہے solutions آپ نہیں کر سکتے آپ چاہتے ہیں کہ کچھ رکھتا سا لگا کے نمی پاس ہو جائیں تو اس کے لیے آپ کو definition بڑی مدد دیں گے اس کی اہم جو definition ہیں وہ 20 سے 25 definition ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں جو بار بار repeat ہو رہی ہیں اور ان سا ہی سان ہے یہ ایک line کی definition ہے تو یہ 20 سے 25 definition اگر آپ اس میں add کر لیتے ہیں بائس کر لیتے چیپٹر نمبر سیمن کی بائس definition بہت آسان ہے میں نے آپ کو دکھائی تھی ون لائنر ہیں کچھ تو ایک لائنر سے بھی کم ہے تو یہ آپ کی total definition بن جاتی ہیں 55 definition بن جاتی 55 definition کا مطلب ہے کہ آپ کے 3 short questions اور تیار ہو جاتے ہیں جو چیپٹر نمبر سیمن سے پوچھتا اور زیادہ تر definition ہی پوچھتا تو سات یہ پہلے ہم نے تیار کی تھی definition اور تین یہ کھل ہوگی دس definition that definition کا مطلب ہے کہ آپ کے 20 نمبر جو ہیں وہ پکے ہیں اور اگر آپ چیپٹر نمبر 6 کو ہم نے چھوڑ دیا تھا یہ میکٹسیز کا چیپٹر ہے کالبوں کا اس کی بھی definition آسان ہوتی ہیں یہ چودہ کے قریب definition ہیں اگر آپ یہ تیار کر لگتے ہیں چودہ definition تو آپ کا ایک short question اور رہد ہو جاتا ہے ایک دو تین چار پانچ چی سات آٹھ آٹھ اور تین گیارہ ہوگی ٹوٹل آف شاوٹ question تو گیارہ ملٹی لیور ٹو یعنی کہ ٹونٹی ٹو مارکس کا آپ کا paper تیار ہے صرف definition یاد کر کے اچھا تو پیارے بچوں بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے آپ صرف اور صرف definition کو یاد کر کے تو پاس ہو سکتے ہیں اس میں میں نے MCQ اس کو نہیں include کی ہے صرف definition کی بات ہو رہی اس کا ایک overview لیتے ہیں کہ اگر آپ 33 definition یاد کرتے ہیں تو آپ کے مارکس آتے ہیں 33 definition میں سے 7 definition آپ کو آجائیں گی اور 14 مارکس آجیں گے اسی طرح اگر آپ اس میں chapter number 7 کی 22 definitions ایڈ کر لیں تو یہ گل ہو جائیں 55 تو 55 definitions میں آپ 10 questions آپ کے short questions ہو جائیں گے اور آپ کے marks آجیں گے 20 marks اور اگر آپ اس میں chapter number 6 کی 14 پندر definition ہے 15 definition اگر آپ یاد کر لیتے ہیں تو یہ ہو جائیں گی 70 definitions تو آپ کے 11 سے 12 confirm short question تیار ہو جائیں گے اس کے total 22 marks کا paper صرف اور صرف definition یاد کر کے ہو سکتا ہے تو اگر تو آپ کو یاد کرنے میں time کام لگتا ہے تو آپ 60 definition یاد کریں 15 number mcqs کے ہوتے ہیں اگر آپ ان کو بھی اچھی طرح تیار کر لیں تو آپ total 37 marks تیار تیار کر سکتے بڑے رام سے اگر آپ زیادہ definition یاد نہیں کر سکتے تو آپ chapter number 7 اور 6 کی definition نہ یاد کریں باقی chapters کی definition یاد کریں اور 14 marks آپ ادھر سے لیں 15 marks آپ mcqs کے ہو جائیں گے پھر بھی 29 marks کے paper attempt ہوتا ہے اور اگر آپ definitions کے ساتھ questions بھی حل کر زیادہ number لینا چاہتے ہیں تو ہماری آنے والی videos جو ہیں وہ لازمی دیکھیں شکریہ